موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عزمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم کا پچیس نویمبر کو دور ترکیہ پر جانے کا امکان ترک صدر سے اہم ملاقات کریں گے ترکیہ میں بسنس کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کریں گے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی شروع عمران خان پر جرمانہ او تین سال قید کی سزا کی تلوار لٹکنے لگی دفعہ 144 کی خلاف فرضی کیس پی ٹی آئی رہنماؤں کی زمانت منظور عمران خان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاریوں کے حوالے سے سرگرم پی ٹی آئی کا جمعے تک پنڈی میں باقاعدہ خیمہ بستی لگانے کا اعلان جمعے کے دن مختلف شہروں سے کافلے آنا شروع ہو جائیں گے گاڑے تھانے لے جانے پر تقرار ڈیفینس میں شہری کی فائرنگ سے پولس اہلکار جا بہاک دو اہلکار مبینہ ملزم کی گاڑی کو تھانے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے تنخ کلامی کے بعد ملزم نے گولی چلا دی فیفا ورلڈ کپ پاک بحریہ کی قطر کو سمندری سیکیوریٹی کی فرہامی پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس تابوک قطر کی بندرگاہ پر پہنچ گیا فیفا ورلڈ کپ میں ٹک ٹو کی فروخت کے ریکارڈ ٹوڑ گئے کراچی میں بلدیاتے انتخابات کے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتے انتخابات پندرہ جنوری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتے انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle حنت اید، سنا enemy کرتشین آید sig وی ہوگیا و Armاد الحزی و فرمان محفوظ و خب humble این بلدیاتے انتخابrehکی و بما nowہ بلدیات جوہ! شرکتا now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon وزیر اعظم شہباز شریف پچیس نویمبر کو دورہ ترکیہ پر جانے کا امکان ہے جہاں وہ ترک صدر سے اہم ملاقاتیں کریں گے ان کو پچیس اور چھبیس نویمبر کو دورے کی دعوت دی گئی تھی دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا پچیس نویمبر کو دورہ ترکیہ پر جانے کا امکان ہے جہاں وہ ترک صدر سے اہم ملاقات کریں گے ان کو پچیس اور چھبیس نویمبر کو دورے کی دعوت دی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کو دورہ ترکیہ کی دعوت ترک صدر رجب طیب اردگان نے دی ہے وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر دفاع سمیے دفاعی حکام بھی ترکیہ جائیں گے ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم پاک نیوی کی ترکیہ کتاب ان سے بنائی گئی فریگیٹ کی تقریب میں شرکت کریں گے فریگیٹ کا افتتاح وزیر اعظم اور ترک صدر مشتر کا طور پر کریں گے ذرائع نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ترک ہم منصف سے ملاقات بھی کریں گے اور ترکیہ میں بزنس کمیونیٹی سے بھی ملاقاتیں کریں گے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکیہ روانگی سے قبل اہم تائیناتی کا معاملہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ایجنڈے میں شامل ہے یاد رہے روان سال ستمبر میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کی سمن قدم میں ملاقات ہوئی تھی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا ترک صدر کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم نے پاکستان ترکیہ ٹریڈ ان گوڈز کے محایدے پر دستخط کا خیر مقدم کرتے ہوئے سیل آپ کے بعد ترکیہ کی طرف سے یک جہتی اور فراختلی سے تعاون پر شکریہ دا کیا تھا کرپٹ پریکٹس سے ثابت ہونے کی صورت میں امران خان پر جرمانہ اور تین سال قید کی سزا کی تلوار لٹکنے لگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کے خلاف پوچھداری کاربائی کا آخاز ہو گیا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج زفر اقبال کی عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سمات کے دوران ڈسٹرک ایلیکشن کمیشنر کا بیان علم بند ہونے کے بعد سمات آٹھ دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ڈسٹرک ایلیکشن کمیشنر وقاس ملک عدالت میں پیش ہوئے اور بیان حلفی جمع کرا دیا انہوں نے کہا کہ مجھے آتھارٹی دی گئی ہے اکیس نومبر کے ایلیکشن کمیشن کے فیصلے کی پیروی کروں الیکشن ایکٹ کی سیکشن ایک سو نوے کو ایک سو سرسٹ اور ایک سو تیہتر کے ساتھ ملا کر کاروائی کی آتھارٹی دی گئی یہ کاروائی امران خان کے کرپٹ پریکٹسز سے مطالق ہیں الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ریفرنس کی بنیاد پر ممبر اسیمبلی کے نا اہلی معاملے کو دیکھ سکتا ہے کرپٹ پریکٹسز ثابت ہونے کی صورت میں امران خان پر جرمانوں تین سال قید کی سزا کی تلوار لٹکنے لگی الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس ڈسٹرک اینڈ سیشن جیچ کو بھیجوایا تھا ڈسٹرک الیکشن کمیشنر نے ڈسٹرک کورٹ کو بھیجوای گئی شکایت میں کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ امران خان پر کرپٹ پریکٹسز کا ٹرائل کرے امران خان نے اساسوں کی جھوٹی تفصیلات جمع کروائی وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتقب ہوئے سیکشن ایک سو چہتر کے تحت جھوٹی تفصیلات جمع کرانے کی سزا بھی ہے عدالت شکایت ننظور کر کے امران خان کو سیکشن ایک سو سرسٹ اور ایک سو تہتر کے تحت سزا دے امران خان کو تین سال جیل کی اور جرمانی کی سزا سنائی جا سکتی ہے یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں امران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کا حکم دیا تھا توشہ خانہ ریفرنس الیکشن ایکٹ کے سیکشن ایک سو ستر ایک سو سرسٹ کے تحت بھی جوایا گیا ہے دوسری جانب انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے دفعہ ایک سو چوالس کے خلاف فرضی اور کار سرکار میں مداخلہ سے مطالق کیس میں پی ٹی آئی رہنما عصد عمر علی نواز ایوان سمیت دیگر چھے ملزمان کی زمانت منظور کر لی تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاریوں کے حوالے سے سرگرم ہے مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاریوں کے حوالے سے سرگرم ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری جرنل اسد عمر نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح تک راول پنڈی میں باقاعدہ خیمہ بستی لگا دی جائے گی اسد عمر نے کہا کہ پنڈی میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی جو اتنی بڑی تعداد کے لیے ہو جمعے کے دن مختلف شہروں سے قافلے آنا شروع ہو جائیں گے اس سے قبل جمعے کی صبح تک راول پنڈی میں باقاعدہ خیمہ بستی لگا دی جائے گی دوسری جانے پی ٹی آئی فیض آباد کے قریب دھرنا دینا چاہتی ہے راول پنڈی کی انتظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پی ٹی آئی کے دھرنے کا مقام علامہ اقبال پارک تک لانے کی تجویر سے دی پی ٹی آئی راول پنڈی کے قائدین نے جگہ کی تبدیلی پر مشاورت کے لیے مزید وقت مانگیا راول پنڈی میں چھبیس نومبر کو ہونے والے پی ٹی آئی کے دھرنے کے باعث حساس امارتوں کی سیکیورٹی اور پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز متاثر ہونے کا خدشہ ہے انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم بھی چھبیس نومبر کو اس نام آباد پہنچے گی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان براستہ ہیلیکاپٹر راول پنڈی پہنچیں ہیلیکاپٹر سے اسٹیج تک سیکیورٹی کے انتظامات پر بھی نظر سانی جاری ہے راول پنڈی میں فیض آباد کے قریب انتہائی اہم تنصیبات بھی موجود ہیں راول پنڈی انتظامیہ نے پی ٹی آئی قائدین کو تمام خدشات سے آگاہ کر دیا کراچی میں گزشتہ شب پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے شہید کرنے والا ملزم کار میں لڑکی کو اقوا کر کے لے کر جا رہا تھا دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کراچی میں گزشتہ شب پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے شہید کرنے والا ملزم کار میں لڑکی کو اقوا کر کے لے جا رہا تھا شاہین فورس کے اہلکاروں نے کار کو روکا تھا پولیس اہلکاروں نے واقعے کے حوالے سے بیان میں کہا تھا کہ ملزم کسی لڑکی کو زبردستی ساتھ بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا ملزم نے فرار ہونے کی کار میں بیٹھ کر فرار ہو گیا کراچی کے علاقے دیفینس فیس فائف میں فائرنگ کے واقعے میں پولیس اہلکار شہید ہو گیا تھا شہید پولیس اہلکار کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے مقتول اہلکار پر قریب سے فائر کیا گیا گولی ایک ہی لگی جو سر میں لگی اور جان لیوہ ثابت ہوئی ایس ایس پی ساؤٹ اصد رزا کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کا سراہ لگا لیا گیا ہے اس کی گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے جبکہ واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر دیا گیا ہے اصد رزا نے بتایا کہ کار میں اہلکار عبدالرحمن ملزم سے ہتھیار حوالے کرنے کا کہتا رہا اسی دوران ملزم نے فائر کر دیا عبدالرحمن نے بھی زخمی ہونے کے بعد ملزم پر فائر کیا جو گاڑی پر لگا ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ ملزم حال ہی دیفنس میں پولیس حلکار عبدالرحمن کے قتل میں ملوث ملزم خورم نصار سابق ڈپٹی کمیشنر کا بیٹا ہے ڈی آئی جی ساؤت ارفان علی بلوچ کے مطابق ملزم خورم نصار کا آبائی گھر دیفنس بیس وائف میں جائے وقوع کے قریب واقعہ ہے پولیس نے ملزم خورم نصار کے گھر چھاپا مار کر اسلحہ و دستاویزات برامت کر لی اور چوکی دار کو حراست میں لے لیا ہے مقتول پولیس حلکار کے بھائی حضرت رحمان کے مطابق مقتول عبدالرحمن کا نکاح ہو چکا تھا اس کی دسمبر میں شادی تیہ تھی ہمارا بھائی دوران ای ڈیوٹی فائلنگ سے شہید ہوا پی این ایس طبوک فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے دوران قطر حکومت کو میری ٹائم سیکیورٹی میں معونت فرہم کرے گا دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی این ایس طبوک فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے دوران قطر حکومت کو میری ٹائم سیکیورٹی میں معونت فرہم کرے گا پاک بہریہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پی این ایس طبوک کی انٹرنیشنل میگا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے دوران میری ٹائم سیکیورٹی میں معونت پاک بہریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق پاک بہریہ کا جہاز پی این ایس طبوک قطر کی بندرگاہ پہنچ گیا قطر کی بندرگاہ آمد پر پاکستانی سفارتی حکام اور میزوان بہریہ کے آلہ افسران نے جہاز کا استقبال کیا جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے میزوان بہریہ کے آلہ حکام سے ملاقاتوں کے دوران پی فا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادہ خیال کیا ترجمان پاک بہریہ نے مزید کہا کہ پی این ایس طبوک پی فا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے دوران قطر حکومت کو میری ٹائم سیکیورٹی میں معاملت فراہم کرے گا خیال رہے کہ پی فا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس قطر میں جاری فوٹبال میچز کی ریکارڈ ٹکٹوں کی فروغ میں قطر نے روس کو پیچھے چھوڑ دیا پی فا ترجمان کا کہنا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں روس میں ہونے والے ورلڈ کپ کیا خاص تک چوبیس لاکھ ٹکٹ فروغت ہوئی تھی لیکن قطر میں فوٹبال ورلڈ کپ کی اب تک تیس لاکھ ٹکٹیں فروغت ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پانچ رکنی کمیشن نے کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پانچ رکنی کمیشن نے کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری دو ہزار تیس کو ہوں گے وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ قانون نافذ کرنے والے اہلکار مہیا کریں جبکہ چیف سیکریٹری اور آئی جی سن سیکیورٹی اہلکار تائینات کریں میڈیا ریپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق پیپلز فارٹی جماعت اسلامی ایمکی ایم اور پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سمات کی جس کے بعد سترہ نومبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو کہ آج سنا دیا گیا اپنے فیصلے میں ایلکشن کمیشن نے پیپلز فارٹی ایم کی ایم کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کراچی اور ہیدراباد میں پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم چاری کر دیا ہے واضح رہے کہ سن میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں کراچی اور ہیدراباد میں انتخابات ہونے تھے تاہم سندھ حکومت نے سیلاک کو بنیاد بنا کر انتخابات دو سے تین بار ملتوی کرانے کی درخواستیں دی جو منظور ہوتی رہی تاہم اس بار ایلکشن کمیشن نے درخواستیں مسترد کر دی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی